سلسل ڈرامے بازیوں کے باوجود علی ویر ڈرامے باز زائد خان ڈرامے باز فلم ایکٹر کبھی ویلن بن جاتے ہیں کبھی ایرو بن جاتے ہیں کبھی ادھر چوٹ پڑی کبھی ہم ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں حابے بائی جو ہمارا سوال آپ سے ہے کہ آپ مسلسل چہ ساتھ ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ میں بے وہ کے خلاف ایسی ثبوت پیش کروں گا آپ کے سامنے کہاں ہیں آپ کی ثبوت صرف آپ پرموشن شیطانی ٹولے کو پرموشن مل رہی ہے ہمارے سسٹر برادر سے بھی میری دلیہ درخواست ایسے لوگوں ایسے گڑیا لوگوں کی ویڈیو آپ کیوں دیکھتے ہیں آپ اتنی مولویوں کی باتیں دیکھیں اچھی اچھی باتیں سنیں ایسی کام کو پرموشن کریں جس میں دینی معاملات ہوں دینی ہماری جس میں ہماری دینی تربیت ایسے شیطانوں سے اللہ پاک ہمارے کو بچائے بس ہمیں اس گڑیا شیطان کا انتظار ہے کہ ہمارے کو ثبوت دیے جائیں جس یہ ثبوت کی بات کر رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے میرے سسٹر برادر تمام میری یوٹیوب کی فیملی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گی تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے تو آپ سب کو پتا ہے کہ یوٹیوب کے اندر دو گروپ حق اور ڈرامے باز اور جھوٹے اور شیطانوں کا جو ٹولہ ہے وہ ایک طرف ہے اور سچ اور حق کی آواز بیبو سسٹر ایک طرف ہے تو مسلسل ہم چار پانچ ویڈیو کا ویٹ کر دے رہے کہ زائد خان ڈرامے باز کا اس شو باز کا ہمیں کوئی ثبوت آئے گا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ایسی ثبوت دکھاؤں گا کہ آپ کے رونٹے کڑے ہو جائیں گے لیکن یہ اس کی نہ ثبوت ہمارے سامنے آتے ہیں نہ بس صرف اس کی بگ بگ سامنے آتی ہے مسلسل ہم ویٹ کرتے رہتے کہ اس کی بگ بگ کب ختم ہوگی اس کے ثبوت جس ثبوت کی یہ بات کر رہے ہیں یہ کب سامنے آئے گا لیکن اس کی شو بازیاں ڈرامے بازیاں ہر ویڈیو میں نئے ڈرامے ہر ویڈیو میں نئی فلم گھڑ دیتے ہیں نئے ڈرامے کی ایکٹنگ کرتے ہیں تو ذرا سر جو ان کا جو شیطانوں کا ٹولہ ہے اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمارے پاکستانی ڈرامے اور انڈین ڈرامے اس طرح ہوتے ہیں کہ اس کی بیگم اپنے سسر کے ساتھ ٹچے دوسرے کی بیگم اپنی بھائی کے ساتھ ٹچے تو ان کا سیم ملا رجائے جو ان کا ملتا جلتا رجان ہے اس ڈرامے سے سیم ملتا ہے ان کا جو ایک خاندانی سلسلہ ہے جو علی ویر اور ضائد خان اس میں ابھی آئے ہیں بہت زیادہ مزہ آ گیا ہے کبھی یہ فلم کے ایرو بن جاتے ہیں کبھی کس ڈرامے کے ویلن بن جاتے ہیں کبھی کیا بن جاتے ہیں کبھی علی ویر ان کے سسر بن جاتے ہیں کبھی علی ویر ان کے سمجھ لے کے ان کے پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں تو یہ سیم اس ڈرامے کی کڑی ہے ان دونوں جو گروپ ہے زائد خان اور علی ویر شیطان ان دونوں سے ملتا جلتا ان کا روجان ہے اس ڈرامے میں سیم یہی آپ دیکھیں اکثر انڈین ڈراموں کے یہی سین ہوتے ہیں مسلسل کتنے ڈرامے میں نے اگر میرے اپنی لائف میں میں نے دیکھے ہیں یہی سلسلے ہوتے ہیں اس کو طلاق ہو گئی اس کی بین کی اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے اس کی ماں کا اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے تو ان کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ اس کا اس کے ساتھ چکر ہے تو یوز کی خاطر اللہ معاف کرے کس طرح کس طرح گڑیاں الفاظ ایسی گڑیاں لینگوچ یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں صرف مقصد یوز لینا ہے اب زائد خان کی وائف کا جو میں نے چینل دیکھا وہ تو پہلے کچھ اور داب ماشاءاللہ بغیردی میں وہ بھی سب سے آگے آگے بڑھ گیا ہے ابھی تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے یوٹیوب میں آنا ہے کہ تاکہ ہماری ویڈیو ہماری سسٹر مائے بینے عزت سے دیکھ سکے بجائے اس کے کہ ہم ایسی بکواہ سے ایسی غلیظ گندی باتیں کریں اس گروپ میں اتنی گندی باکے رنڈیو کی باتیں اس کا اس کے ساتھ چکر اس کی اس کے ساتھ بھاگ گئی اس کا اس کے ساتھ افیر ہے تو اس طرح گڑیاں الفاظ اس گروپ میں مجھے سنائی دیئے گئے اس طرح ڈرامے باس لیکن ان کے ڈرامے ختم ہونے کے نام نہیں ہلے رہے اب آہستہ آہستہ آج جب ایک ویڈیو میں نے دیکھی زائد خان کی کہ ہم گئے تھے پلانی جگہ اس کے اوپر کیس کروانے کس کے اوپر کیس کروانے بھائی ہمارے سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں ثبوت سامنے لاؤں گا تو کہاں ہے آپ کے ثبوت ابھی تک ہم آپ کے انتدار کر رہے ہیں کہ آپ کے ثبوت ابھی آئیں گے کل آئیں گے پرسو آئیں گے لیکن ثبوت آتے نہیں اگر آپ کسی عدالت کسی کچھری میں گئے ہیں صرف آپ کے ویڈیو آپ تو اگر آپ کو چھوٹ بھی لگی ہو تو آپ ویڈیو بنانا نہیں بھولتے لیکن عدالت کی ویڈیو کہاں ہے جہاں آپ اندر جاتے ہیں اس کی ویڈیو کہاں ہے جس جگہ آپ گئے ہیں اس کی ویڈیو کہاں ہے تو اس کا مطلب آپ کی بات یہ جھوٹ ہے ٹھیک ہے مکمل طور پر آپ ایک ڈرامے باز فلم باز آدمی ہیں اور علی اپنے گروہ شیطان کو آپ نے پیچھے بیٹایا ہوا ہے کہ دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں بلانا جا کے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں چلے میں آپ جاتا ہوں گھر پہ جدھر آپ گئے ہیں جس کے خلاب آپ کیس کر رہے ہیں جو ثبوت آپ کے پاس ہیں تو پیش کریں بس آپ شو بازیاں ڈرامے بازیاں گڑتے جا رہے ہیں آپ ایک آج ایک ویڈیو آپ کی میں نے دیکھی آپ ایک حقوق کی بات کر رہیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک عدیس آپ کو اگر اتنی فکر ہے عدیسوں کی فکر ہے ماں و بینوں کی عزت کی فکر ہے اور آپ پھر اس گڑیاں الفاظوں سے باز کیوں نہیں آتے ہیں اس طرح گڑیاں الفاظ استعمال کرتے ہیں گالیاں خدا اللہ معاف کرے آپ کس کس قسم کی گڑیاں الفاظ آپ کس طرح لینگویج استعمال کر رہے ہیں ہم تو آپ کے لئے دعا نکالیں گے اس لئے کہ خصوصی آپ کے لئے سپیشلی دعا کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو شیطانوں سے نجات ااصل ہوتا کہ دنیاوی جو انسانی شیطانوں سے آپ کا پالا پڑا ہے تاکہ اس سے آپ نجات ااصل کریں اتنا گڑیاں لوگوں سے آپ کیوں ملے کتنی بے غردی آپ اگر پٹان ہے تو پٹانی کی لینگویج میں بات کریں عزت سے بات کریں ہماری تو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے بس ہم کہتے ہیں کہ یوٹیوب میں صرف اچھی لینگویج استعمال کیا جائے بیگ لینگویج سے آپ پریس کریں اچھی باتیں سسٹروں برادر چھوٹے بچے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہم سے کیا سبق حاصل کریں گے یوٹیوب میں یہ گن پہ لائے جا رہا ہے جس طرح گندی باتیں رینڈیو کی باتیں اس طرح بیگ لینگویج استعمال کر رہے ہیں تو ہم آپ کے لئے صرف اس کے لئے ہم آپ کو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاکہ آپ کو ادایت دے آمین سمم آمین اللہ حافظ